ابھی میرے اپنی ماں کی ایک بات جہاد آتی ہے مجھے کہتی ہوتی تھی کہ میں نے پتہ ہے پنجابی چاہے تم مانگ کے کھا رہے ہیں فیلت تہاڑے نہ بہ کے کھایا کر بھائی بزار جاتا تھا تو اس کے دوست اس کو مزاہ کرتے تھے کوئی تمہاری گھر میں کھوس رہا ہے گھر آکے میرے سے جگڑا کرتا تھا تو میرا تو اس کے میں کوئی قصور نہیں تھا کھکمیں انجھے اللہ تعالی نے بنائے خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمانوں سے نہیں گرتے اسلام علیکم ناظرین آپ کی آواز کے ساتھ علی اکمر اکمر پر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں بے گھر فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن نصرہ طارہ عرف آشی بٹ کے ساتھ یہ خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اپنی کمیونٹی کے لیے بہت سی افرٹ کر رہی ہیں یہی نہیں یہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر جا کے لوگ کو آوائرنس بھی دیتی ہیں کہ خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی مجزی سے خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت نے بنایا ہے خدا کا واسطہ ان کو ایکسپٹ کریں ان کو ان کے رائٹس دے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر نامور یونیورسٹیز ہیں جس طرح جس میں علمز بھی ہے اور دیگر یونیورسٹیز بھی شامل ہیں تو وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایکسپٹ کیا جائے ان سے ہم جانتے ہیں کہ اپنے مقصد میں کس طرح تک کامیاب ہوئی ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں کچھ خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرجری سے بنتے ہیں جو آتے ہیں انہوں نے کتنا اس کوز کو ڈیمج کیا ہے اس مقصد کو ڈیمج کیا ہے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا حال چالے ہیں میں ٹھیک ٹاکو اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک تو انٹرویو کا ایک سلسل چل رہا ہے آپ کا یہ ایک اویرنیس کاؤز آپ نے شروع کی ٹھیک ہے کہ ایکسپٹ کیا جائے ہم بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں اس کاؤز میں مطلب کتنا فائدہ ہوا اس انٹرویوز کے ذریعے اور کتنا ڈیمج ہوا کیا مسئلے مسائل اب تک آپ کو سامنا کرنا پڑا کن مسئلے مسائل فرسٹر فال تو میں اپنا انٹروڈکچن کروا دوں میرا نام آشی بٹ ہے اور میں ایک سینئر سوشل ایکٹیوز ہوں اب میں خواجات سے کے لئے کام کر رہی ہوں اور میں نے یہ کام کیوں شروع کیا میں خود ایک پلیٹیکل فیلم سے بیلانگ کرتی ہوں میرا باپ پولیٹرشن میں تھا میرا بھائی پولیٹرشن میں تھا میرا بھائی بہت بڑا لوئر ہے میں کیتھریر سے پڑی ہوں اور میں خود بھی ٹو تھو 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 تھرٹین میں الیکشن پہ کری ہوئی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ان لوگوں کو روڈوں پہ یہ بیگنگ کر رہے ہیں اور کچھ کو میں دیکھ رہی تھی سیکس ورکنگ میں ہیں تو مجھے بڑا جیب سا لگتا تھا کیونکہ میں خود موہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی تھی میں ایک رچ فیلم سے میں بیلانگ کرتی تھی تو مجھے تو یہ نہیں پاتا تھا کہ میں بھی یہ ہوں تو جب میں جب ان لوگوں میں آئی ہوں تو مجھے محسوس ہوئے میں نے جب میٹرک کیا ہے پندرہ سال کی ایج میں میں گھار آئی ہوں تو میں نے ریلائز کیا ہے کہ میرے میں کچھ کمی ہے میں انکمپلیٹ ہوں تو محسوس تو میں نے کر لیا تھا اور اکثر ہماری گھر میں کھانے کا ٹیبل لگتا تھا بہت بڑا ٹیبل کھانے کا لگتا تھا تو میں روٹی پہ سالن ڈال کے تو گھوم کے کھایا کرتی ابھی میری اپنی ماں کی ایک بات یاد آتی ہے مجھے کہتی ہوتی تھی کہ میں نے پتہ ہے پنجابیٹ تم مانگ کے کھا رہے ہیں فیلت تہاڑے نہ بے کے کھایا کر وہ امی کی بات آج بھی مجھے کانوں میں گونجتی ہے خواجہ سرا یہ عزت کا نام تو ہم لوگوں کو اب ملائے خواجہ سرا سرا محل محلوں میں بسنے والے محلوں میں راج کرنے والے تو اس سے پہلے تو ہمیں مختلف ناموں سے پھکارا جاتا تھا یہ جو عزت والا نام تو ہمیں 2009 میں ہم لوگ سپریم کورٹ گئے ہیں چیف جرس افتخاب صاحب کے پاس پیش ہوئے ہیں اپنے رائٹس کے لئے اور فرس ٹا فالو نے ہمارا نام ہمیں دی ہے خواجہ سرا بھائی بزار جاتا تھا تو اس کے دوست اس کو مزاک کرتے تھے کوئی تمہاری گھر میں کھوس رہا ہے مختلف ناموں سے پکارتے تھے بھائی دوستوں کو تو کچھ نہیں کہتا تھا گھر آکے میرے سے جگڑا کرتا تھا تو میرا تو اس کے میں کچھ قصور نہیں تھا کیونکہ میں ہمجھے اللہ تعالی نے بنایا ہے خواجہ سرا کے اسمانوں سے نہیں گرتے ہیں میرے دنگی میں کچھ ایسے ایک دو واقعہ ہیں کہ کچھ خواجہ سرا ہیں ایسے ہیں جو بچوں کی کمائی تو لے لیتی ہیں پیسے لے لیتے ہیں گھر میں رکھنا پسان نہیں کرتا تو میرا ایسے خواجہ سرا میں فنک چوبے جایا کرتا تھا بڑا خوبصورت تھا تو اس نے جب میرے ساتھ جانا تو ہم کماتے تھے ہم لوگ تو اس نے سارے پیسے اپنے گھر لے جانے میں نے اس کو کہنا کہ کچھ پیسے اکاؤنٹ کیا کرو تو میں بھڑا پی میں کام آئیں گے تو اس نے آگے سے مجھے کہنا باجینی ہمارے گھر والے بہت غریب ہیں میں کماتا ہوں تو پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں کسہ مختصہ ایسا ہوا کہ اس نے بھی دو بہنوں کی شادی کی بھائی کی شادی کی تو وہ بھی مار ہو گئے اس کو موری کا کینسر ہو گیا مجھے پتا چلے گا میں اس کے گار اس کی خبر لینے کے گئی ہوں تو گھر والے نے اس کو بار برامدے میں لٹایا ہوا تھا دیکھیں مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے اس کی ماں سے بات کی اس کی بہن سے بات کی میں نے کہا ساری دن کی سنے کما کے آپ کو کھلایا تھا آپ نے اس کیا حال کیا ہے اس کے موں پہ مکھیاں گھوم رہی ہیں تو کہتی جی اسی کی کریے خوص رائے گا ہے کینسر ہو گئے سے اپنے بچے انہوں کینسر کروا لیے لائے جنہوں جا کے زندہ دفنہ آتے مجھے بڑی تکلیف ہوئی تو اس کو میں اٹھا کے لے اس کا پرا پرا علاج کروایا دو منہ وہ نہ بچ اس کی ڈیتھ ہو گئی پبلک جو ہے وہ یہ بھی جاننا چاہتی ہے کیا ان کی لوگ کو لگتا ہے کہ شاید یہ اور ہیں شاید ہمیں وہ تقاضے ہم پورے نہیں کر سکتے جو کرنے پڑتے ہیں خواجہ صلاح کے ہوتے ہوئے تو کیا ان کی تدفین جنازہ عام نورمل لوگوں کی طرح ہوتا ہے یا اس میں کچھ ڈیفرنس ہوئی اس سوال کا جواب دیتے ہیں میں بڑی ہو گئی ہوں ہوتا ایسا ہے کہ آپ کو شاید نہیں پتا ہے کہ ہم بھی اسی نبی کی امت ہیں لائلاخہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ گو ہیں تو ہمارا جنازہ بھی ایسے ہی جاتا ہے جیسے آپ لوگوں کو جاتے ہیں جب عورت کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اشاد اللہ الاخہ اللہ پڑھا جاتا ہے جب مرد کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اشاد اللہ الاخہ اللہ پڑھا جاتا ہے اور جب خواجہ صلاح کے جنازہ پڑھا جاتا ہے اس وقت بھی یہی پڑھا جاتا ہے اشاد اللہ الاخہ اللہ جب گھر سے جنازہ نکل جاتا ہے تو ہم لوگ تو جنازے کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو مر کے بھی تماش ہیں اگر جنازے کے ساتھ خواجہ تو ہوں گے تو لوگ ہنسیں گے زیادہ اور غم میں کم شریک ہوں گے تو اس وجہ سے ہم لوگ جنازے کے ساتھ نہیں جاتے ہیں ہمارے کوئی نیبر کوئی بھائی کوئی دوست کوئی رشتہ کوئی ملنے والا جنازے کے ساتھ ہو جاتا ہے کچھ اس طرح کے مطلب یہ انیشیٹیو آپ کا بہت اچھا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اسے شوک بنایا شوک انیسنس کہ انہوں نے آپریشن کروا کے خواجہ صلاح کا روح دارا اب وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ جو خواجہ صلاح ہے ان پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو یہ کون کرتے ہیں آپریشن کہ ان کے خلاف کبھی آپ نے آواز نہیں اٹھائی ان کو نہیں روکا گیا ان کا حل گیا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جو بائی برس خواجہ سے میں بائی برس ہوں جو بائی برس خواجہ سے ہیں وہ تو اپنی گھروں سے ہی نکلتے ہیں شام کے بعد اندیرہ تو وہ تو اپنے گھروں سے باہر ہی جاتے ہیں وہ تو صبح میں صبح فجر کے ٹائم اٹھتی ہوں جن بچوں کو جن گھروں میں میں جاتی ہوں ان کے لئے دعا کرتی ہوں فجر کی نماز پڑھتی ہوں قرآن پر پڑھتی ہوں لیکن جو لوگ ان کو خواجہ سا نہیں ہے وہ ٹی جی ہیں ٹرانس جنڈر ہیں وہ اپنا جنڈر چینج کرواتے ہیں لیکن سول ان کی بھی یہی ہوتی ہے ایک عام بندہ ایسا کام کیوں نہیں کرتا ہے روح سب کی قدرتی ہوتی ہے میں کسی کو برا نہیں کہتی ہوں کسی کا دل نہیں چاہے گا کہ کوئی اپنا پریٹ کروائے روح سب کی ایک ہوتی ہے دوسرا یہ کہ ہمارے پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے ہاں جی میرا خیالیں پارٹیشن نائنٹی فورٹی سیون میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اور سیونٹی فور ایرز ہو گئے ہیں خواجہ سام بچارے جہاں تھے وہیں پہ کھڑے ہیں خیر یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کہی ہے یہاں پہ جینا جو ہے عام بندے کے لیے بڑا مشکل ہے اور اگر آپ خواجہ سرائے ہیں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آپ کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے آشی برٹ صاحبہ کی کہ خواجہ سرائے بھی انسان ہیں نبی اللہ نے بنایا ہے اسی طرح جس طرح مرد کو یا عورت کو بنایا ہے تو ان کی قدر کریں ان کا آپ خیال رکھیں خیال نہیں رکھ سکتے تو انہیں اتنی سپورٹ دے کہ وہ معاشرے کے اندر رہ سکیں کوئی آخر میں پیغام جی میں جاتے جاتے ایک پیغام دینا چاہتی ہوں ان پیرنٹ سے کہ جن کے گھروں میں ایسے بچے ہیں خدا راپ ان کو ایکسپٹ کریں اگر آپ ایک ابنور میں بچہ گھر میں رکھ سکتے ہیں ایک لولا لگڑا کانا بچہ گھر میں رہ سکتا ہے تو یہ بھی آپ کے بچے ہیں آپ ان کو اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ پیار کریں اور ان کو ایکسپٹ کریں ان کی حصت کریں ان کو وہ پیار دیں جو ان کو ملنا چاہئے تاکہ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور نہ ہو اس قرآن میں اور کچھ ہی کہیں جاتے جاتے آپ سے یہی کہیں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کے اندر اگر آپ ان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کا پیغامن تک پہنچائیں گے انہیں ایکسپٹ کریں انہیں اپنائیں انہیں سنبھالیں یہ بھی ہمارے اپنے ہیں ان کا خیال رکھیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ